بیلکم ٹو میچ یوٹیوب جنرل آج دیکھیں گے فائل کیا ہوتی ہے فائل ہوتی ہے جب بھی ہم ڈاٹا ہم سیو کر کے رکھنا چاہتے ہیں کسی نیم کے ساتھ اور کسی سٹوریج ڈوائز میں اسے فائل بولتے ہیں وہ سٹوریج ڈوائز کیا کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں گے جیسے ہارڈنگس ریم روم سیڈی اور فلاپی جیسے ساری سٹوریج ڈوائز ہیں ہم کسی بھی جہاں ہم چاہتے ہیں ڈیٹا ہم سیو کر سکتے ہیں جیسے ہی ہم پینٹ کی فائل سیڈی میں سیو کرنا چاہتے ہیں اور ایکسر کی فائل ہم پینڈرائی میں سیو کرنا چاہتے ہیں اور ایم ایس ورڈ کی ریم میں سیو کرنا چاہتے ہیں اور پاورپوائنٹ کے ہارٹ ایکس جیسے الگ الگ ڈوائز میں ہم ڈیٹا سیو کر کے رکھ سکتے ہیں آگے دیکھیں گے ہم کریٹ کیسے فائل کریں جیسے بھی ہم کو اوپن کرتے ہیں اپلیکیشن اور اس میں کسی بھی فائل کو نیم دیتی ہے دن سیو کرتے ہیں کمپیوٹر میں اور جیسے فور اگزامپل ہم نے ٹائپ کیا کچھ راٹا جو ہم سیو کرنا چاہتے ہیں اور اسے ہم ڈیکسٹوپ میں کسی جا اور کسی ڈرائیب میں کسی بھی فائل نیم سے سیو کرتے تو فائل کریٹ ہو جاتی ہے تو آگے دیکھیں گے کیا کیا ہم کر سکتے ہیں creating فائل کر سکتے ہیں saving, moving, updating and deleting سب سے پہلے دیکھیں گے new file create جیسے ہم کنڈو پلس N سے بھی new file create کر سکتے ہیں جہاں ہم یہاں سے new blank document کر سکتے ہیں ایسے ہم create کر سکتے ہیں new file تو اس کے آگے دیکھیں گے جیسے ہماری نیو فائل create ہو گئے پہلے file book تھی نیو فائل create ہو گئے آگے دیکھیں گے saving file saving file کیسے کرتے ہیں جیسے ہم data store کرنا چاہتے ہیں computer میں drive میں desktop میں اس کے لئے ہم جائیں گے save as میں اور save as میں ہم folder بھی create کر سکتے ہیں locations ڈھونڈیں گے کہاں save کرنا چاہتے ہیں file desktop میں جاؤں وہاں پہ کوئی new folder بنانا ہے djc drive میں جیسے ہم نے desktop چوز کر لیا file name دے دیا pp تو دیکھیں گے ایسی یہ file saving ہوگی جہاں ہماری creating بھی ہوگی file then saving بھی ہوگی یا آگے دیکھیں گے updating updating کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے پہلے file بنائی ہے اس میں کوئی فردر کچھ اور additional data type کیا ہے تو آپ چاہتے ہیں وہ بھی اسے میں چلا جائے جیسے ہم پہلے جس file کو save کریں گے ڈیکسٹوپ میں اور file another name دیا ہم نے اس کو file کا name SS اور ہم نے save کر دیا جے file save ہوگئی تجب لکھا تھا updating file اس کے آگے additional ہم نے کچھ اور type کیا کیونکہ ہم پہلے file save کر چکے ہیں تو آگے اور کچھ لکھیں گے تو اسے بھی ہم چاہتے ہیں اس file میں چلا جائے کونسی file SS file میں چلا جائے تو second time جب ہم سے کرتی ہیں save تو یہ file update ہو جاتی ہے جہانکہ جو پہلی file ہے اس میں بھی اور data update ہو جاتا ہے جو ہم نے دیکھلا creating saving updating آگے دیکھیں گے delete file delete file کیسے ہوتی جہاں ہماری file بنی ہوتی ہے وہاں سے ہم اسے delete کر سکتی ہیں جیسے ہماری file کہاں بنی تھی desktop میں وہاں جا کے اس file کو ہم کر دیں گے delete select کر کے right click delete کر دیں گے جہاں سے file delete ہو جائے اور delete some time ہوتی نہیں اس کا کارن ہوتا ہے کہ ہماری file open جب تک open file ہے ہماری تب تک اس delete نہیں ہوگی پہلا ہم opening file کو جو open ہماری file ہے اسے کریں گے delete then کریں گے delete تو file ایسے delete ہو جائے گی last دیکھیں گے moving file moving file مطلب ایک drive میں file کو cut کر کے کسی اور file میں paste کر دینا اسے ہم بولتے ہیں moving جہاں ہمارے سارے steps file کی ہو گئے جدی آپ کو ہمارے ویڈیو اچھے لگے like, comment, share and subscribe جاور گرنا شکریہ